جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی چیز کونسی ہے انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں کونسی چیز لے کر جائے گی وہ کونسی خاتون تھی جس کو اللہ نے سلام بیجاتا وہ کونسی خلیفہ خلیفہ کے ادھو بادشاہ کے ادھو جس نے دریاؤ کو بھی خط لکھا تھا السلام علیکم وآلہم سلام وآلہم سلام سلام آپ کا نام ماز واصف عبد الرحیم عبد الرحیم ماز واصف عبد الرحیم کیا کرتے ہو آپ لوگ آپ کیا کرتے ہو آپ بھی کرتے ہو آپ بھی کرتے ہو اسلام علیکم کنو لے جائے کچھ عبد الرحیم ماشاءاللہ کونی بھی چاہیے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی چیز کونسی ہے انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں کونسی چیز لے کر جائے گی شرک شرک تو ہے ویسے سوت وہ ہے لیکن سب سے زیادہ انسان جو ہے نا جہنم میں اس کی بدولت جائیں گے اللہ کے آگے کسی اور کو سجدہ کرنا تو زیادہ سی بات شرک کہنا ہوتا ہے شرک آئیر جہنم میں دیکھو گا ہر گناہ اگر کریں گے جہنم جہنم میں انسان کوئی گناہ کرتا تو زیادہ سی بات پوتو ہے لیکن ایسا گناہ ہے نا میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انسان اس گناہ میں زیادہ ممتلاہ ہوں گے نماز چھوڑنا یہ بھی نماز تو اگر آپ نے چھوڑ دی تو میں خاص اسلام سے ہی خارج جائیں گے زبان جو ہے نا زبان سب سے زیادہ جہنم میں دکھا دینے والی چیزیں زبان کیونکہ زبان سے کیا ہوتا ہے غیبت بھی ہوتی ہے اس سے بہت کچھ جیسا ہوتا ہے زبان واحد چیزیں جو زیادہ انسان جو ہے اس کے لپیٹ میں آئیں گے تو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو مطلب آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی خاتون تھی جس کو اللہ نے سلام بیجاتا ماز بھائی کوئی معلوم ہے چلا میں ایک اندر دیتا ہوں نبی کی حضور جاتی حضرت ختیجہ علیہ السلام ختیجہ دلکبرہ بلکل وہ کون سے خلیفہ خلیفہ کہہ دو بادشاہ کہہ دو کہ جس نے دریاؤں کو بھی خط لکھا تھا دریاؤں کے خط لکھا تھا سوچ ہی دیں اس کو دور میں اتنا عدل انصاف تک کہ دریاؤں بھی جو ہے نا اس کے خط کے وجہ سے جو ہے نا وہ چلنے لگ گئے تھے نہیں پتا پہلے چال خورا فیرشی دن میں اس کا نام بھی یہ حضرت ابوبکر حضرت عثمان چار خورا فیرشی دنوں کا نام تو پتا ہوگا اس میں سے ایک ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں ہماری یوت میں خاص طور پر غسل کے فرائز نہیں پتا ہوتا غزو کے فرائز نہیں پتا ہوتا نماز کے فرائز نہیں پتا ہوتے تو آپ لوگ اگر مانڈ نہ کرے کچھ نولیج ہے اس کا یا نہیں یہ نہیں بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں میں بتا دوں گا اس سے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم سیکھنے سیکھانا مطلب ہی ہوتا ہمارا کہ ہم یوت میں آویرنس پہ لائے جائے غسل کے تین فرض ہوتا ہے وزو کے کتنے ہیں چار نماز کے کتنے ہیں نماز کے تین نماز کے تیرہ تیرہ کوشش کہہ رہے کہ ان چیزوں پہ ہم زیادہ فوکس کریں ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ بہت شکریہ